یہ ایسی چیز کوئی بھی نیوز میں نہیں آیا کہ وہاں پہ کوئی illegal mining کیا ٹرک پکڑا گیا جس میں وہ transport کر رہے تھے کچھ کر رہے تھے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو رہا ایسا ہوتا ہے ہر دن ہوتا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ police department بلکل خاموش بیٹھا ہے اگر یہی چیز ہم mining والے کو بولتے ہیں وہاں کے جو dmo صاحب ہیں district mineral officers صاحب ہیں وہ بولتے ہیں میرے پاس staff نہیں ہے pollution control board وہاں کا وہ بولتا ہے میرے پاس staff نہیں ہے اگر ان کے پاس staff نہیں ہے that doesn't mean کہ وہ ان کا staff نہ ہونے کی وجہ سے وہ illegal activities ہو کیا انہوں نے communication ssp کو کیا کیا انہوں نے ڈی سی کو communication کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر انڈیا اور میں ہوارفاز امہ ڈائنگ آج کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نسار گٹو صاحب جو کی پیشے سے ایک advocate ہیں اور district toda میں جو illegal mining ہو رہی تھی اس کے خلاف انہوں نے کافی جنگ چھیڑ رکھی تھی ان سے بات جت کرتے ہیں سر سب سب پہلے صاغت آپ کا نیوز سیر انڈیا شکریہ ڈائنگ صاحب جس طرح سے آپ نے جو illegal mining تھی یہاں باقی ساری چیزیں ہیں جو آپ ایک جنگ چھیڑ گے رکھی آپ نے اس کے خلاف اب بھی کس طرح کا رجحان ہے وہاں پہ کس طرح illegal activities ہو رہی ہیں دیکھیں ڈائنگ صاحب جو illegal mining کا ایشو تھا تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے تو کور ریج دی ہی اس کو تو جب illegal mining کا ایشو ہم نے اٹھایا تھا یا stone crushers کا یا hot wet mixing plant کا وہ پھر ایک state میں ایسی ہوا بن کے آئی جس میں سم انفلینشل جو میں بولوں گا یہ بہرے corporate sectors ہیں جن میں انہوں نے کیا جو sro 302 ہے اس کو جین کے گورنمنٹ نے repeal کیا even اس کے بعد انہوں نے نیا sro دیا جس میں کوئی بھی کوئی بھی لحاظ نہیں رکھا گیا ہے کہ لوگوں کا رہنا لوگوں کی جو environmental aspect سے لوگ کہاں رہیں گے لوگوں کے دور کتنا ہونا چاہیے راستے سے دور کتنی یہ چیزیں ہونی چاہیے جو pollution create کرتی ہیں چاہے وہ environmental ہو آپ کا noise ہو کوئی air ہو water ہو ان pollution کو بالائے تاک رکھ کے گورنمنٹ نے ایک sro بنایا اور جو آج بھی لوگوں کو کہیں نہ کہیں جو آنکھوں میں وہ فسا ہوا ہے رہی بات چناب ویلی کی آپ دن بہ دن دیکھتے ہی رہے ہیں کہ وہاں پہ جو illegal activities ہو رہی تھی تب وہ آج بھی ہو رہی ہیں شکل بے شک change ہوئی ہو یہاں ان کا جو جسے ہم بولتے ہیں execution change ہوئی ہو لیکن وہ آج بھی چیزیں ہو رہی ہیں جہاں اگر ہم recently میں نے کچھ لوگوں نے مجھے phone کر کے وہاں سے اکثر لوگ بتاتے رہتے کیونکہ میرا آنا جانا بڑا کم رہتا ہے اور کووڈ کی وجہ سے تو بہت سفر کم رہا تو لیکن لوگوں نے بتایا ابھی recently جو آپ نے سنا بھی ہوگا صدمہ دیو جو ہے alternate national highway جو بن رہی ہے یہ اپنا وائلڈو کشتوار سے ہو کے جو سرنگر کے لئے تو اس میں بھی اتنا ہفاظیڈلی وہ cutting کر رہے ہیں اتنا وہاں کا erosion ہو رہا ہے environment کا اگر آپ مرمت سائیڈ میں دیکھ لو تو یہاں کشتوار سائیڈ میں دیکھ لو کشتوار میں ابھی کاندھنی میں ایک ٹینل جو بی سی سی چلا رہی ہے بیک construction ابھی اس میں کیا ہوا ہے لیکن انہوں نے بھی کوئی بھی norms فالو نہیں کر رہے ہیں یہاں راستہ جو آپ دریا کی یہ تو سارا آپ چناب کے بیلٹ پہ ہی ہے چناب کے بینک پہ ہی ہے from بٹوٹ آن ورڈ جتنا بھی آپ کشتوار کی اور جائیں گے تو جتنا بھی جو ان کو dumping sites دی گئی تھی ایز پر جو ان کا ڈی پی آر کا پلان تھا ان کے پاس تین dumping sites دی گئی تھی ایک بدروہ روٹ پہ تھی اور دو ایک تھاٹری اور ایک درابشالہ میں دی گئی تھی تو اس میں لگ بگ ایک لاکھ کچھ جو پلان کے حساب سے دیا گیا تھا تو ایک لاکھ لگ بگ ایک لاکھ سے زیادہ کچھ ان نے cubic meters جو دیا تھا ان میں مک اور disposal کا وہ پلان دیا تھا لیکن حالات ایسے ہیں ان میں کہیں بھی آپ جا کے اگر آپ کسی کو بھی آپ نے آپ کے اپنے contacts ہوں گے یا آپ کا اپنا representative ہوگا وہاں پہ آپ جا کے دیکھ کے لینا وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں دکھتا ہے کہ کہیں dumping sites پہ انہوں نے وہ dump کیا ہو وہ directly اٹھا کے دریا میں فینکتے ہیں اور وہ جتنا بھی آپ کا fisheries کا ہے اتنا investment کرتا ہے daily routine پہ یا monthly routine پہ چناویز ہے ریچ سورس آف fishing کا ہے تو اس پہ کتنی ہی باقی کتنا ہی fishing کا ہوتا ہے اور سب ہی وہ ختم ہو رہا ہے دن با دن آپ cutting دیکھو آپ راستوں کے ساتھ میں یہ جنگل تھوڑا بہت بچا ہوا ہے وہاں راستوں میں وہ بھی ختم ہو رہا ہے لیکن کہیں پہ government یا district administration اس میں نہیں دکھتی ہے صرف ایک چیز بتائی جاری ہے یہ development ہو رہی ہے development ہو رہی ہے development ہو رہی ہے لیکن development کن کے لیے جب لوگ رہیں گے جب لوگ رہیں گے نہیں تو development کن کے لیے development ہم بھی چاہتے ہیں development کے لیے خلاف ہم نہیں ہیں کون نہیں چاہتا ہے میرے گھر کے راستہ آ جائے میرے گھر کے لیے کوئی اور وے آ جائے میرے گھر کے لیے کوئی اچھا راستہ بنے میرے گھر میں پانی آئے کون مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہوگا کیوں یہ جو بولے گا کہ میرے گھر کے لیے development نہیں ہو مجھے college ہو استال ہو روڈ ہو یا کوئی بھی چیز ہو لیکن ایسا کون سی development ہے جو لوگوں کو ان کی جو ہے جانے بلکل stake پہ رکھے development ہوتی ہے ایسا نہیں وہ legal activities آج بھی ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں ہو رہی ہیں کیونکہ کوویڈ جو جب سے کوویڈ آیا ہے تب بلکل میں بھی بلکل ان کے ساتھ disconnect ہوا اپنے area کے ساتھ کیونکہ آنے جانے میں بھی problem رہی ہے تو ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں administration کو یا ہمارے lg صاحب کو اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہ یہ fix کرنا پڑے گا otherwise آنے والے دنوں میں یہ جو مافیا ہے اس کے جو mineral resources ہیں وہاں کی جو mining کے resources وہ سب ختم ہو جائے گا اور لوگوں کو پانی پینے کے لئے بھی پریشانی ہو جائے کیونکہ جو customry وہاں پہ نالے چلتے تھے جہاں پانی آتا تھا customry آپ کے چشمیں چلتے تھے جو ہی آپ نیچے سے آپ روڈ خود دیتے ہو تو وہ چشمہ automatically کہیں اور کے لئے مو کر دیتا ہے تو وہ customry جو لوگوں کا جو پانی آنے جانے کا وہاں جو جو لوگوں کا ایک source بنا ہوا تھا وہ سارے ختم ہو رہے ہیں دن با دن تو کہیں نہ کہیں یہ ہمیں آنے والے وقت میں ہمیں یہ condition آپ کی راجستان کی ہو جائے جہاں پہ پانی لینے کے لئے آپ کو چار چار یا پانچ پانچ یا دس دس کلومیٹر جانا پڑتا ہے تو government کو چاہیے اس چیز کو تھوڑا سا vigil کر کے اور اسے کہیں نہ کہیں fix کرے کسی نہ کسی پہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ guidelines بنائی گئی ہیں blocks بنائی گئے ہیں جہاں پہ وہ dumping کر سکتے ہیں پھر بھی ان کی حمد یہاں کس طرح سے جو حمد کر پاتے ہیں کہ یہ اس طرح کی legal activities کرتے ہیں یا دریاؤں میں یا چناب میں جو ہے یہ dumping کر سکتے ہیں اور وہ department کہاں ہوتے ہیں وہ pollution control board کہاں ہوتا ہے وہ کیوں نہیں ان پہ سکتی کرتے ہیں کیوں یہ اس طرح کی گتویدیاں سامنے دکھتی ہیں دیکھو ڈینگ صاحب جو main مدہ ہے اسی سوال کو میں ہمیشہ پوچھتا ہوں آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے میں جب بھی کسی government کی form پہ یہاں کہیں پہ بھی بولتا ہوں تو میرا یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ کی جو agencies ہیں چاہے آپ کا اس کا pollution control board ہے چاہے آپ کا اس میں geology mining کا دفتر ہے آپ کے inspectors ہیں آپ کے field worker ہیں وہ کہاں ہیں اچھا more and more جو سب سے بڑا ہے آپ کا police کا عدارہ ہے کیا ڈینگ صاحب آپ دیکھو حالات یہ ہیں کہ آپ نے جمہو میں ہر دن ہر دسترے چوتھے دن آپ سنتے ہوں گے کہ illegal mining میں کوئی truck پکڑا گیا illegal carriage میں transportation میں کوئی tipper پکڑا گیا لیکن آج تک حالات ایسے ہیں کہ district administration جو ssp ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے آج تک کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی news میں نہیں آیا کہ وہاں پہ کوئی illegal mining کیا truck پکڑا گیا جس میں وہ transport کر رہے تھے کچھ کر رہے تھے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو رہا ایسا ہوتا ہے ہر دن ہوتا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ police department بلکل خاموش بیٹھا ہے اگر یہی چیز ہم mining والے کو بولتے ہیں وہاں کے جو ڈی ایم او صاحب ہیں district mineral officers صاحب ہیں وہ بولتے ہیں میرے پاس staff نہیں ہے pollution control board وہاں کا وہ بولتا ہے میرے پاس staff نہیں ہے اگر ان کے پاس staff نہیں ہے that doesn't mean کہ وہ ان کا staff نہ ہونے کی وجہ سے وہ illegal activities ہو کیا انہوں نے communication ssp کو کیا کیا انہوں نے ڈی سی کو communication کیا یہ illegalities ہو رہی ہیں یہاں پہ نہیں ایسا نہیں ہے وہ ان کے آنے کا طریقہ ہے وہ ہفتے میں دو دن وہاں headquarter پہ ہوتے ہیں اور باقی دن میں لوگوں کو یہ بول کے چلتے ہیں کہ ہمیں meeting ہے جمعوں میں سرنگر میں یا کہیں اپنے offices میں نہیں بیٹھتے ہیں کیا جس کی وجہ سے یہ حالات لوگ وہاں درپیش آتے ہیں آپ ہر دن اج کل میں نے ایک interview دیکھا وہ بلیسہ میں حالات ایسے ہیں دو ہزار انیس میں وہاں کے دھدن دو ہزار انیس میں نہیں میں بولوں گا دو ہزار سولہ میں ایک ڈی سی وہاں پہ ہیں انہوں نے ایک mining کی جگہ پہ نو سی دینے سے انکار کر دیا یہ کہکے کہ بھئی یہاں پہ یہ mining کسی کو اگر ہم لیز پہ دیتے ہیں تو اس سے یہاں کی لوگ یہاں کی habitat جو ہے یہاں کا جو environment ہے وہ خراب ہو جائے گا اور اس کی نو سی reject کر لی جس کے بعد یہاں پہ ہمارے جو ہیں educate fs budge صاحب جو ہیں کشتوار سے انہوں نے ایک petition ڈالی اور اس میں انہوں نے جب دوبارہ انہوں نے اس پہ auction نکالا اسی ڈی سی آفس کے تھروں auction نکلا اسی جہاں پہ ایک بندے کو نہ کر دی اور تین یا چار سال کے بعد اسی نالے کا اسی جس رب اس کا نام بسرا نالا ہے بسرا نالا ہے اور اس کو دوسرے بندے کو نو سی دے کے اسے مائننگ کا پروجیکٹ دیا جاتا ہے یہ کیا یہ تین سالوں میں یا ایک افسر کے جانے کے بعد اس نالے کی کیا اسی condition ہوئی کی اس نے نہ کر دی اور دوسرا افسر آتا ہے اور اسی نالے کی مائننگ کا ٹھیکہ کسی اور کو دیتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں نیکسز میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں یہ نیکسز ہے یہ آپس میں ایک نیکسز ہے آپ نے پیسے بھی سنا ہوگا جب یہاں پہ رنڈاوہ صاحب نے بڑا شور اٹھایا کرش رو کے بارے میں اس کے بعد ہائی کورٹ کی جو ایڈکشن بھی اس میں انوک کی گئی بڑا بڑا لمبا چوڑا اس کے بعد ایک ایسارو ہی چینج کیا گیا ایسا کیا ہے یہ کون لوگ ہی یا ایک نیکسز کیسا ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تار سے جڑا ہوا ہے تو یہ چیزیں ہیں آج ہو رہی میں نے کہا کہ ایک ایک بندہ بولتا ہے اس بندے کو دینے میں یہاں پہ خرابی ہوگی لیکن دوسرے بندے کو دینے میں وہاں پہ کوئی خرابی نہیں ہوتی تو مائننگ کا آج ٹھیکہ دے دیا وہی نالا ہے وہی لوگ ہے وہی پول ہے وہی سب کچھ ہے تو یہ چیزیں وہاں پہ اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ چناب ویلی کی جو اپیتی ہے یہ آج سے نہیں ہے ہم پولیٹیکلی آرفن رہے ہیں چاہے وہ پریس 47 ہو یا پوشٹ 47 ہو آپ ہسٹری کے کتابوں میں کھنگا لیں گے تو ہمیں بڑا کام پائیں گے بلکل کام پائیں گے بھدرواب کام پائیں گے کشتوارب کام پائیں گے رامبن بٹو ڈوڈا یہ جو بڑا کام پائیں گے ہسٹری کیونکہ یہاں پہ پولیٹیکلی ہم پہلے سے ہی آرفن رہے ہیں تو لوگ کہیں نہ کہیں ہمیں administratively کیونکہ ہمیں on نہیں کیا گیا ہے جمہو والے ہمیں کشمیری language کی وجہ سے کشمیری سمجھتے ہیں تو کشمیر والے جمہو پراؤنس میں ہمیں فعل کرنے کی وجہ سے جمہو والے سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس governance کا بڑا ہی کم اور لوگ یہاں سے سب سے بڑی problem ہے وہاں جو officers بیٹھتے ہیں وہ ہفتے میں تین یا دو یا چار دن hardly بیٹھیں گے چار دن سے زیادہ وہ offices میں نہیں ہوتے ہیں اور باقی کے دو دن وہ جمہو یا سرنگر میں headquarters میں کاٹتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ بہت میں کہتا ہوں زیادتی ہے جسے سے آپ مطلب ساری بات نکل کی آ رہی ہے کہ illegal activities ابھی بھی وہاں پہ اوروج پہ ہیں اور حالانکہ یوٹی administration جو ہے کافی دعوے کرتی کی کام کا جو ہے وہ کافی صحیح ڈھانگ سے کیے جا رہے ہیں اور corruption پہ کہنے کہیں جو لگام کسی جاری لیکن اگر اتنی illegal چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں تو corruption بھی کہنے کہیں پیک پہ ہے نہیں دیکھو ڈھینگ صاحب یوٹی government government کے کام ہوتے ہیں دعوے کرنے اگر government بول رہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ corruption ختم کی گئی ہے کل ہی آپ نے سنا ہوگا ایک forest guard بچارے چار شیٹ پیش کی گئی جس کے پاس worth crores کی property ہے آپ نے بھی ایک news کی تھی بیچ میں وہ میٹر ریڈر ہے اس کی worth crores کی اگر corruption ختم ہے تو یہ کہاں سے یہ تو انہی کی government میں ہو رہی ہے نا پچھلے ہم 2014 سے اگر دیکھتے ہیں تو بھاجپا کی government ہے تو وہ کہاں سے ہو رہی ہے آج ہی کیوں نکل رہی ہے آج سے پہلے کیوں نہیں نکل رہی ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہے ان کا کام government کے کام ہوتے ہیں بڑا چڑھا کے بولنے کی لیکن ground situation کچھ اور ہے بڑے سے ویڈیوز ڈوڈا سے آئے کہیں روڈ کا کام ہے جہاں پہ کوئی وہ کہتے ہیں جیسے کسی بھی نظر نہیں ہے روڈ پہ کوئی ٹھیکے دار لگا ہوا ہے ریت کا کام کر رہا ہے جہاں پہ سیمٹ کا مکس ملتا ہی نہیں ہے ایسی ایسی بڑی چیزیں ہیں ground reality کچھ اور ہے ground بہت ہارش ہے اگر policies جناب جسے بولتے ہیں کہ ایسی offices میں بنتی ہیں تو ground میں ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں جب آپ ڈلی میں policies بنا ہو گئے ان کو کیا پتا ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں کیا میرے ایک پنچائت سے دوسری پنچائت میں جانے کے لیے پورے دن کا ٹائم لگتا ہے تب جا کے میں دوسری پنچائت میں پہنچتا ہوں ایسا topography ہے ہمارا جناب ویلی کی جو ویلٹ ہے یہ تین ڈسٹکس پہ ہے بہت لمبی چوڑی ہے گیارہ ہزار سمتھنگ سکر کلومیٹر میں ہے تو یہ لڈاک کے بعد سیکنڈ لارجز ڈسٹک تھا بہت ایریا واشت ہے تو یہ کہنا آسان ہے کہ ہم ground level پہ دے رہے ہیں بیچ میں وہاں پہ گاؤں میں بجلی دی گئی ہے ہاں جی سنتالیس کے بعد پہلی بار بجلی ایسے ایسے سوو گاؤں ہیں وہاں پہ جہاں پہ آج بھی پانی اور بجلی نہیں ہے تو یہ کہنے کی یہ ایک مارکٹنگ ہے جو آج چل رہی ہے یہ ایک وہ جسے آپ بھی بولتے ہیں کہ یہ وٹس اپ کا یونیورسٹی چل رہا ہے میں بڑے دنوں سے دیکھ رہا ہوں ڈی اے ڈی اے نکلا ڈی اے کہیں نہیں ہے لوگوں کو ایک نا ایک انہیں وہ چیز لوگوں کی وہ ذہن پڑھ لی ہیں کہ ان کو تھوڑا تھوڑا گزہ دیا کرو نیوز کے تحت سے وہ چلتا رہے گا تو ایسا ground لیول میں کہیں نہیں ہے کرپشن کی جہاں تک بات ہے یہ صرف کہنے کی ہے کرپشن نہیں ختم ہوگی چاہے آپ ان سی گورنمیٹ آئی چاہے آپ کی باجبہ گورنمیٹ آج گورنر رول ہے آج بھی وہی حالات ہے آپ دیکھو لوگ سڑکوں پہ رو رہے ہیں نوکریوں کے لیے رو رہے ہیں کوئی سبزی کے لیے رو رہے ہیں کوئی جمعوں کی حالت ایسی ہے جہاں بجلی نہیں ہے اگر تھوڑی سی تیز ہوا آ جائے تو بجلی چلی جاتی ہے تو یہ کہنے کی باتیں ہیں گوڈ گورننس یہ صرف آپ کو خبروں میں دکھتی ہے آخواروں میں دکھتی ہیں لیکن ground reality کچھ اور ہے جس طرح سے اب کچھ سیاسی بدلاؤ جو ہے آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور جس طرح سے اب سیکٹریٹ موب کو بھی جو ہے وہ بھی اب کہنے کہیں بند کر دیا گیا ہے اور ڈی لیمیٹیشن جو ہونے جاری ہے تو کیا کچھ آپ اس میں نکالتے ہیں کی کشمی اپنا جو کشمیریاں اپنا جو چناب ویلی ہے کیا کچھ اس میں ہمارا کچھ بدلاؤ ہونے جا رہے ہیں کیا چناب ویلی کو اس کا benefit ملے گا دیکھو مجھے لگتا ہے چناب ویلی اس میں سب سے زیادہ benefit لے گا مجھے لگتا ہے کیونکہ اگر ہم پچھلے پچاس یا ستر سال دیکھیں تو ہماری جو چناب کے تین districts کٹھوا اور ادھمپور جبکہ ادھمپور سے پانچ district نکلے اور یہ کٹھوا ادھمپور ڈوڈا کشتوار رامبن کی ایک parliamentary condition سی تھی اور آپ بھی اس area سے بلانگ کرتے ہیں آپ جاتے رہتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کی ہمارے mp کا office کہاں پہ ہے ملکل کیا ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم mp کو vote دیتے ہیں office کہاں ہے وہ کٹھوا میں ہے ملکل کیا ایک انشن آفتی سے آنے والا بندہ یا پارڈر اٹھولی سے آنے والا یا ادھر مہو منگت سے آنے والا بندہ کب کٹھوا پہنچے گا پھر mp ساب وہاں ملیں گے نئی ملیں گے وہ ڈلی میں ہوں گے تو یہ ہمیں مجھے لگتا ہے ہمیں اس میں کہتے ہیں نا کی ایک بڑا شیئر چاہیے ہمیں assembly constituency بھی چاہیے ہمیں parliamentary constituency بھی چاہیے اس لیے نہیں کہ political ہم میں کوئی political affiliation رکھتا ہوں نہیں اس لیے چاہیے کی لوگوں کو ضرورت ہے کیا آپ حالات دیکھو کٹھوا پنجاب سے لگا ہے ٹھیک کشتوار آپ کا چائنا سے لگا ہوا ہے ملکل کیا اتنی لمبی چوڑی گتی ویدی جو ہے یہ حالات ہمیں کہاں کہاں چلاتے ہیں ملکل کیا چاہے آپ آج تو چلو حکومت نہیں ہے assembly میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بھی وہاں سے جیت کے آتا ہو جمعو میں ڈھیرے بساتے ہیں ملکل تو گرمیوں میں اٹھ کے جناب امن ان کا دربار سرنگر جاتا ہے میں تو میں پتہ نہیں لوگ کیا اس چیز کو لیں گے لیکن میں welcome بولتا ہوں خاص کر کے ہم جناب ویلی اور پیر پنچال کے لوگوں کے لیے اس لیے کہ ہمیں ایک پورے سال کے سال آفس ملیں گے ملکل کیا ہمارا مسئلہ رہتا ڈیویجن ہماری جمعو ہے ملکل تو کام کرنے ہمیں جانا پڑتا تھا سرنگر سیکٹرے تو یہ ہمیں میں کہتا ہوں بولز شیئر جو ہے ہمیں ہمارے لیے پیر پنچال اور ہمارے ڈوڑا جو ریجن ہے چناب ویلی کا ریجن ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں لوگوں کو welcome کرنا چاہیے کیونکہ ہم اس سرنگر اور جمعو کی سیاست میں پس رہے تھے کیا ہم سینڈویش تھے اس میں کی دونوں یہاں سے آکے ہمیں یہاں پریس کرتے تھے یہاں سے لیکن ملتا کچھ نہیں تھا آپ روڈوں کے حالات دیکھو آپ تو میں کہتا ہوں ہر مہینے میں تین یا چار بار آپ یہ سنتے ہوئے کہ ایکسیڈنٹ ہو گئے چار مرے پانچ مرے دو مرے تین مرے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے گورنمنٹ نے ائر سروس لگائی تھی صرف وہ اقباروں کے لیے وہ بند ہو گئی جب لوگوں کو ضرورتی کووڈ میں کہیں چلی نہیں رہی تو یہ کہنے کی میں کہتا ہوں یہ ویلکم سٹیپ ہے ہمارے لئے کیوں اس لیے کہ ہمارا بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا وہ شیئر آئے گا ہم بھی کہیں نہ کہیں بولنے کی لائک ہوں گے ہمارا ایم پی بھی ہمارے پاس آئے گا کیا ہمارا ایم پی بھی کہیں بٹووت میں آفس رکھے کیا رامبن میں رکھو کشتوار میں رکھو دوڑا میں کم اس کم اس ایریا میں ہمیں ہمارا ایم پی ملے گا جہاں پہ ہم اپنے گریوینسز جا کے بولیں ڈیموکریسی کی یہ بڑی ایک جسے بولتے ہیں نا یہ بڑے ایسے فول ہے ایسے کلرز ہیں کہ ہر بندہ ہر کلر کو اس میں جس وقت جو جیت کیا ہے اس کے لیے بعد میں الیکشن بیکار ہو جاتا ہے کیوں الیکشن کسی نے ووٹ ڈالے نہیں ڈالے کسی نے ڈالے وہ اچھے لیکن جو ہم وہاں پہ کم ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہماری بات سنے گا تو ایم ایلے کا اپنا ایک حیثیت ہے ایم پی کی اپنی حیثیت ہے ایم ایلے کا کارڈر چھوٹا ہوتا ہے سٹیٹ میں رہ جاتا ہے اب تو یوٹی ہے تو لیکن ایم پی کا جو ہمارے دلی تک آواز جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں اگر نہیں ہیں اگر یہ چیز ان کے دماغ میں نہیں ہے تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے کشتوار رامبن ڈوڈا کے لیے جو یہ تین ڈسٹرکس ہے اس کو ایک پارلیمنٹری کانشونسی کے حیثیت سے اسے کہیں نہ کہیں پارلیمنٹری کانشونسی ایک بنائیے تاکہ یہ فارفلنگ ایریا کے لوگ کہیں نہ کہیں ان کی ریپریزنٹیشن دلی تک پہنچے اور یہ ایریا تھوڑا سا ڈولپ ہو بہت فارفلنگ ہے بہت لوگ بہت پسماندہ ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں سوکھے ہوئے پہاڑ ہیں بہت پیچھے جا کے آپ کو کہیں درخت ملیں گے اور بلکل سنکنگ روڈ ہے کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کٹو تو ایک فٹ کٹو گے تو دس فٹ نیچے آتا ہے نیچے آتا ہے بلکل تو یہ چیزیں آپ آج بھی رامبن کے سرنگر کے لیے جاتے ہوں گے آپ دیکھو روڈز کی حالت کیا ہے پچھلی ابھی تک تو مجھے لگتا تھا کہ چار روڈز بننی چاہیے ابھی ہماری ایک کمپلیٹ نہیں ہو رہی ایسی حالات اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو یہ چیزیں ہمارے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ویلکم سٹیپ ہے دربار بند ہونا چاہیے یہاں روڈوں کے پینٹ کیے جاتے ہیں آپ اگر دیکھتے ہوں گے تو روڈ کو پینٹ کیا جاتا ہے جمعور سرنگر میں جبکہ ہمارے ایریا میں ابھی روڈز نہیں ہیں یہاں روڈ کے سائیڈ میں درخت لگائی جاتے ہیں جہاں وہ نیچرل ہیں درخت ان کو کٹا جاتا ہے کیا یہاں پہ شہروں کے گھروں کے قریب جو illegal چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ہٹا کے کہیں دور ان کو particular space industry لگائی جاتی ہے وہاں پہ گھروں کے نزدیک بولو لگاؤ کیا وہاں پہ کوئی industry نہیں ہے جبکی mining کے لیے minerals کے لیے district ڈوڈا اس وقت سب سے rich source مانا جاتا ہے آپ کا نیلم کشتوار میں نکلتا ہے آپ کا جبسم ڈوڈا میں نکلتا ہے اور اثر میں نکلتا ہے آپ کا silika ہے آپ کا مائکہ ہے اتنی بڑی چیزیں ہیں جو جو valuable ہیں لیکن آپ بلیو کرو گے جبسم اتنی وہاں سے جو mining ہوتی ہے یہاں سے کلکتہ جاتا ہے وہاں سے fine product آکے ہمیں ہی بیچا جاتا ہے لیکن government آج تک یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی آکے industry لگائیں آپ forest based industry چھوٹی سی industry matches والی ہوتی وہ بھی نہیں ہے کیا کوئی industry ہے ہی نہیں government نہیں چاہتی ہے وہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ government کیوں نہیں چاہتی ہے development وہاں کی وہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے نہیں ہم politically جہاں پہ ہماری وہ representation نہیں ہے سینٹر میں یہ چیزیں ہونی رہی ہیں ہمارا کوئی بولنے والا نہیں ہے جو ہمارے وہاں grown کی situation بتاتا ہے وہاں کیا ہے اگر ہوتا کوئی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہم بھی وہاں پہ دیکھتے اور جس کی وجہ سے employment generation ہوتی ہے کیا لوگ جہاں جمعو میں آکے مزدوریاں کرتے ہیں یا کہیں اور جا کے مزدوریاں کرتی میں نے سنا بیج میں یہ جب کوویڈ آیا تو اس میں بڑا سننے کو ملا ہمارچل لداخ میں لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں کہیں وہ میں نے وہ مین مار بھرما کے کہیں بارڈر پہ دیکھا وہاں پہ بھی لوگ مزدوری کر رہے ہیں تو یہ کہنے کا ہے کہ لوگ وہاں کیوں جائیں اپنے گھر میں دن میں اگر سو روپے کما کے شام کو اپنے بچوں کو ہوں گے تو وہ انڈیسٹری مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری ریپریزنٹیشن ہوگی تو ڈیلیمیٹیشن جو ہے ابھی سنا میں نے کہ سات آٹھ کو ان کا وہاں کا ویزٹ ہے چناب ویلی کا بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک فارمیلٹی ہے کیا یہ ایک فارمیلٹی ہے ادروائز ڈیلیمیٹیشن اتنے جلدی پروسس ختم نہیں ہوتا ہے جب تک لوگوں کی ریپریزنٹیشن نہیں سنیں گے اس کے بعد آپ چاک آٹ نہیں کریں گے کہاں پہ کیا کریں گے تو یہ چیزیں اگر چلو ایک اپنا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے میں بھی مشینری زیادہ لگائی ہوگی تو لیکن ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اسیمبلی سیڈ بھی بڑھائی ہے کیونکہ بہت واست ایریا ہے اور ایک پارلیمنٹری سیڈ بھی ہمیں دیجئے تاکہ ہماری لوگوں کی وہاں کی ریپریزنٹیشن کہیں ہماری کوئی آواز ڈلی میں بھی سنیں دیکھو ڈینگ صاحب آپ کو پتا ہی ہے کہ میں انوائرمنٹ کے ریلیٹڈ تو بڑا بولتا رہتا ہوں لیکن اس بار انوائرمنٹ کے لیے نہیں بولوں گا لوگوں کو بولوں گا کہ اپنے حق کو جانو اپنے ووٹ کو کبھی غلط نہیں استعمال کرنا آپ ایک ووٹ دیتے ہو تو آپ کے پانچ سال اس کے پیشے نکلتے ہیں تو اس لیے یہ پانچ سال کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ووٹ کو اچھی طرح ڈالنا اور پوچھ کے ڈالنا یہ ڈھرنا نہیں کہ یہ میرے چاچا کے ریلیشن میں ہے یا کچھ وہ پانچ سال اگر آپ نے اپنی ڈولپمنٹ چاہتے ہو تو اپنا ووٹ ایسے لوگوں کو دو جو آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے اچھے برے میں کام آتے ہیں جو آپ کو رات کے دس بجے یا دو بجے بھی دروازہ کھٹ کھٹانے پر آپ کی آواز سنیں گے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہلو اسلام علیکم میں سید امول بانین from the glam closet میں بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر ہوں بات میرا پیشن ہمیشہ سے ایک آل لیڈیز ڈاک تھا جو ہم رن کر رہے ہیں الحمدلاللہ بھی کا مسجد چوک پتھنڈی میں جس کے ہم بجے سے کافی جانے جاتے ہیں وہ ہماری سٹچنگ ہے ہماری سٹچنگ کافی سپیریئر ہے اور آپ ایک بار ٹرائے کریں آ کے بہت مورڈن کونسپٹ پر بیسٹ ہے اور رائزز بہت ریزنے بل ہیں ہمارے پاس ہندوستانی اور پاکستانی ہر ترہاں کا ڈریس مٹیریل فوٹوئے ہانڈ باگ میک اپ لونجری وہ سب اویلیبل ہے ہمارے پاس ایک بار وزیپ کریں ایم شور آپ بہت خوش ہوں گے تھینکیو